وَاَعْتَصِمُوا بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا اسی طریقے سے اگر آدمی اللہ رب العالمین کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے محبت اور بھائیچارگی کا ہاتھ بہاتا ہے اور آپس میں محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیا بھی مقصد نہیں کوئی تجارت کا مقصد نہیں ہے کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے تو کس قدر فائدہ مل سکتا ہے آئیے دیکھیں ادریس الخلانی یہ مشہور تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وَاللَّهِ إِنِّي لَوْحِبُكَ فِي اللَّهِ میں آپ سے یقینی طور پر اللہ کے خاطر محبت کرتا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خوشنودی کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا یہ بات صحیح ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا میں محبت کرتے ہو تو انہوں نے کہا یقینی طور پر تو معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کی خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کی وجبت محبتی للمتحاب بین فیعہ کی جو لوگ آپس میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر میری محبت واجب ہو گئی یعنی دو بندے اگر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو اللہ یقینی طور پر ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں دو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسری کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے یقینی طور پر واجب ہو گئی جو آپس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے تو ایسے لوگوں کے لیے میری محبت کیا ہو گئی واجب ہو گئی یعنی ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے چہتے بندے اور محبوب بندے بن گئے اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا کہ این المتحابون ابھی جلالی کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے خاطر دنیا کے اندر محبت کرتے تھے میرے لئے دنیا کے اندر محبت کرتے تھے قیامت کے دن جہاں سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا ہر آدمی اپنے اپنے عالم میں ڈوبا ہوا ہوگا پریشان ہوگا ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میری رضا کے خاطر محبت کرتے تھے میں آج کے دن ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا کہ میرے عرش کے سائے کے لئے کوئی سایہ نہ ہوگا جن لوگوں نے میری رضا کے خاطر محبت کی ہوگی دنیا میں ایسے لوگ کھاں ہیں آو اکٹھا ہو جاؤ ایسے لوگ آج کوئی سایہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو میں دنیا قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا اور اسی طریقے سے آپ وہ حدیث مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی اس حسن نے کہا سات طرح کے لوگوں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے گا رجلان تحابہ فلہ دو ایسے مسلمان جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا کے لئے کٹھا ہوئے اور وَتَفَرَّقَ فِللہ اور اللہ کے خاطر جدا ہوئے تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا یعنی اللہ کے خاطر محبت کرنا اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرنا ایمان والوں سے یہ اس قدر کامیابی کا ذریعہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ ایسے لوگوں سے اس قدر خوش ہے کہ اپنے عرش کا سایہ ایسے لوگوں کو نصیب فرمائے گا اسی طریقے سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی اپنے ایک بھائی کی زیارت کرنے کیلئے جا رہا تھا ایک آدمی اپنے ایک بھائی کی زیارت کرنے کیلئے جا رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا دیکھو یہ کیوں جا رہا اس سے سوال کر اس سے پوچھو تو فرشتہ آیا انسانی شکل میں اور پوچھا ہلکا من نعمت کیا تمہارے لئے تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جہاں تم جا رہے اپنے بھائی کی زیارت کرنے کیلئے کیوں جا رہے ہو کہا کہ کوئی احسان نہیں ہے کوئی غرض نہیں ہے مگر یہ کہ میں اپنے اس بھائی سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں بس اس لئے جا رہا ہوں مجھے اور ایک بستی سے دوسری بستی میں جا رہا ہے ایک علاقے سے دوسری علاقے میں جا رہا ہے صرف اللہ کی رضا کے خاطر اس سے ملنے کے لئے ملاقات کرنے کے لئے کوئی مقصد نہیں ہے کوئی لیندین نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی قرض نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیوں جا رہا ہے صرف اللہ کی رضا کے خاطر اسے ملنے کیلئے جا رہا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں وہ فرشتہ کہتا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُ میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہو تمہاری جانب بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے محبت کی تم اللہ رب العالمین کے محبوب ہو گئے ہو جیسے تم اپنے اس باعث سے محبت کرتے ہو ایسے اللہ رب العالمین اس محبت کی وجہ سے تم سے محبت کرنے لگا تو یہ کس قدر نعمت کی بات ہے کس قدر عظیم بات ہے یعنی اس حد تک بھائی چارگی کو شریعت اسلامیہ نے بڑھاوا دیا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا ایک دوسرے سے ملنا ایک دوسرے سے کیادت کرنا یہ کس قدر ثواب کا اور ہماری اور آپ کی سلامتی کا ذریعہ رکھا گیا ہے اسی کے برعاقص اگر آدمی اپنے بھائیوں سے نفرت کرتا ہے بغض کرتا ہے حسد کرتا ہے جلنگ رکھتا ہے تو ایسی شورت حال میں نقصان بھی ایسے ہی اسے ملنے والا نقصان بھی ایسے ہی ملنے والا اس لیے اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے متعلق ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئیں اور جب بھی ان سے ملیں تو بشاست کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ملیں مسافہ کریں ان کی خیر خیریت معلوم کریں ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ شامل لیں ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل لیں یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے ذریعے سے آخرت کی پریشانیاں اور دنیا کی پریشانیاں ہماری حل ہو جائیں گی موسیقی